بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے عاصم بن حمزہ کے بقول ایک نوجوان لڑکا مدینہ میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے مولا کریم تو ہی انصاف کرنے والا ہے میری ماں اور میرے درمیان انصاف فرما اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ انہو کا گزر ہوا آپ نے اس نوجوان سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے نو ماں پیٹ میں رکھا اور پال پوس کر جوان کیا مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے نہ صرف یہ بلکہ مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ انہو نے اس کی ماں کو بلوایا جب وہ عورت آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے کیا تو اس لڑکے کو جانتی ہے تو اس لڑکے کی ماں نے کہا میں اس کو نہیں جانتی پتہ نہیں یہ کون ہے اور یہ مجھے اپنی ماں کیوں سمجھتا ہے اس کے برعکس میں تو اب تک غیر شادی شدہ ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس کا ثبوت پوچھا تو اس عورت کے چار بھائیوں اور چالیس اہلِ قبیلہ نے گوائی دی کہ یہ عورت غیر شادی شدہ اور وہ گناہ ہے یہ لڑکا ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے جبکہ اس لڑکے سے ثبوت مانگا گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں کہ یہ میری ماں اور میں اس کا بیٹا ہوں اور اس نے مجھے پالا ہے کیونکہ عورت کی طرح سے چالیس گواہ پیش کیے گئے تھے اور لڑکا جب گواہ پیش نہ کر سکا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لئے جایا جا رہا تھا تو اس کی نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پڑی تو اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فریاد کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی میری التجاہ سنیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلو جب دوبارہ وہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے سپائیوں سے دریافت کیا اسے کیوں لائے ہو اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور فرمایا اس لڑکے کی والدہ کو میرے پاس لاؤ جب وہ آئیں تو اس سے گواہ کا سوال دوبارہ ہوا اس نے چالیس گواہ گزارے انہوں نے عورت کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی مگر لڑکا بھی اپنی زد پر قائم تھا آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا میں اس کا فیصلہ کر سکتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے میں آپ کو کیوں رکوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت علم اور انصاف کرنے والے ہیں پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ تیرا کوئی ولی ہے اس پر چار بھائی آگے بڑھے اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر راضی ہوگے جو میں تمہاری بہن کے لئے کروں گا وہ سب راضی ہو گئے اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے سے معلوم کیا سب کی رضا مندی کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور موجود سب لوگ بھی گواہ رہے کہ میں نے اس عورت چار سو درہم کے اس لڑکے کے اقد میں دیا اور میں نے چار سو درہم اس لڑکے کو دیئے کہ اس عورت کو دے دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جائے اور اس وقت سے پہلے واپس نہ آئے جب تک غسل جنابت سفاری نہ ہو جائے یہ فیصلہ جب اس عورت نے سنا تو غم سے اس کی چیخ نکل گئی اور کہا برادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا غضب ہو گیا کہ میں بلکل ایندھنے جہنم بن جاؤں میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا لڑکا ہے اور میں اس کی ماں ہوں ایک ماں بھلا کیوں اپنے بیٹے کی بیوی بنے آپ رضی اللہ انہوں نے فرمایا پہلے ہی اقرار کیوں نہیں کیا تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے برادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی قصور نہیں یہ سب میرے بھائیوں کی غلطی ہے کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کی تھی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا بعد میں اس آدمی کے انتقال کے بعد جب لڑکا پڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے مگر میرا دل اپنے بچے کے لیے تڑپتا ہے اس کے بعد اس عورت نے اپنے بیٹے کو گھلے سے لگا لیا موسیقی موسیقی موسیقی